حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی اندر کی بات ہے نہ بتاتی چلو کسی اور نے سنایا تو وہ بتاتا پھرے کم سے کم میں تو نہ بتاؤں اس بتانے کا مانا آخذ کریں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قسم کھائی خدا کی اور کہا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے خواق کائنات میں کوئی نہیں دیکھا آپ سمجھیں میں نے ان کے بابا کے سوا غیرہ ابیہ ان کے والد گرامی یعنی تاجدار کائنات کے سوا فاطمہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا اور سیدنا عمر فاروق نے کہا ان کے گھر حاضر ہوئے سیدنا فاروق عاظم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم اے بی بی فاطمہ میں نے حضور کی نگاہ میں عام سے پڑھ کر محبوب کائنات میں کوئی نہیں دیکھا اور یہ سیدنا فاروق عاظم ہی تو ہیں اور ان کے سابزاد عبداللہ بن عمر ان کے سوا زخیرہ حدیث میں یہ حدیث کسی اور سے آبی سے مروی نہیں کسی اور سے مروی اگر چھپا جاتے تو یہ حدیث ہم تک پہنچنی نہیں تھی کسی اور صحابی سے یہ حدیث مروی کونسی یہ حدیث کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر انہی سے سن کے ان کے سابزاد عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سیدنا فاروق عاظم کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب تھے اور جب مخاطب تھے تو کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوگا فرمایا قال قال رسول اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین اہل جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں اب ایک نکتہ اور بتا دوں جنت میں ہر شخص شباب ہوگا جنت میں برا ہوگئی کوئی نہیں اور حسن و حسین جنت کے ہر جوان کے سردار ہیں یا حسین کہو نا سینہ ٹھنڈا کرو کہو یا حسین آئے آئے کہو سبحان اللہ مت کھبرایا کرو اس طرح کی باتوں سے کوئی سنیت کا ٹھیکے دار نہیں ہے جس نے اہل بیعت سے محبت کی جس نے اہل بیعت سے محبت کی ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا یہ بدبختی ہے یہ فتنہ ہے دین کے خلاف امام اعظم ابو حنیفہ پر شیعہ ہونے کا الزام لگا کتابیں بری پڑی ہیں کتابیں بری پڑی ہیں ہمارے امام پر جن کا میں مکلد ہوں میرا امام امام ابو حنیفہ ان پر محبت اہل بیعت کے جرم میں شیعہ ہونے کا الزام لگا مطبر بھی محبت اہل بیعت کے جرم میں الزام لگتا ہے یہ امام اعظم کا فیض ہے صحیح آگے سنیں آگے سنیں امام مالک پر اعظم لگا امام مالک پر اعظم لگا سنیں بیٹے امام شافی پر اعظم لگا امام امام احمد بن حنبل پر اعظم لگا اہل سنت کے فقہ کے کل چار امام ہیں چاروں پر محبت اہل بیعت کے جرم میں تعمد لگی اور امام شافی پر تو یہ تعمد لگی کہ یہ رافضی ہیں صرف شیعہ ہی نہیں رافضی ہیں امام شافی نے اس کے جواب میں شیر پڑا اس نے کہا محبت اہل بیعت میرا مذہب ہے اور اہل بیعت کی محبت سے اگر بندہ رافضی ہوتا ہے تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے امام شافی کا شیر ہے ہر کتاب میں درجہ امام شافی کا کل ائیمہ پہ لگتا رہا اولیاء پہ لگتا رہا ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے جس پہ الزام نہ لگے سمجھے وہ محبت اہل بیعت میں کمزور ہے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہمارا تو خدا کی قسم ہمارا تو ایک ایک ٹکڑا حسین حسن و حسین کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں ہم تو جیتے ہی انہی کے نام پر ہیں مرتے انہی کے نام پر ہیں اور میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں میرا زندگی بھر کا عمل ہے زندگی بھر کا تو سیدہ کائنات کے روزہ اقدس قبر انمر کے سامنے جہاں امام زین العابدین بھی ہیں امام محمد الباقر بھی ہیں امام جعفر السادق بھی ہیں اکٹھے آرام فرمائے وہاں کھڑے ہوکے ان سے ارز کرتا ہوں سامنے گمبد خزرہ ہے ہمیشہ عمر برعے کی جملہ بولتا ہوں اہل بیعت اتحار کو سیدہ کو کہ اپنے بابا سے ارز کر دیں ہمارا کتہ آیا ہے اور اس کو ٹکڑا ڈال دیں میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتہ بن کے مانگتا ہوں ہمارا کتہ آیا ہے اس کو ٹکڑا ڈال دیں یہ مشن من حد القرآن اسی اسی اصول پر ہے یہی سبق سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق آزم سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کے کل خلفاء راشدین کا یہی درس ہے